اسلام علیکم کلس we are discussing chapter number one physical quantities and measurement and the topic of our discussion جو ہم نے last time پڑھے تھے measuring instruments اس کے اندر ہم نے meter rule کو discuss کیا تھا جو کہ length measure کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں یا کنی بھی کسی بھی دو points کے اندر distance کو measure کرنے کے لیے use کرتے ہیں تو آج ہم اسی سے آگے further کچھ measuring instruments کو discuss کریں گے آج ہمارے پاس first instrument ہے measuring tape آپ سب نے یہ daily life کے اندر بھی دیکھی ہوگی اور mostly جو ہے یہ measuring tape blacksmith اور carpenters use کرتے ہیں تو انہوں نے different جو ہے وہ جگہ کی پیمائش کرنے ہوتی ہے length measure کرنے ہوتی ہے جس کے اندر یہ بہت جو ہے وہ useful ہوتی ہے measuring tapes are used to measure length in meters and centimeters ہم ان کو meters میں اور centimeters میں length measure کرنے کے لیے یہی instrument use کرتے ہیں a measuring tape consist of a thin and long strip of cotton metal or plastic یہ ان تینوں میں سے کسی بھی material کی بنی ہو سکتی ہے cotton کی بھی بنی ہو سکتی ہے metal کی بھی ہو سکتی ہے یا generally plastic کی بھی ہوتی ہے اور ان کی جو length ہوتی ہے یہ 10 meter 20 meter 50 meter اور 100 meter long تک یہ tapes ہمارے پاس available ہوتی ہیں یہ mostly tapes جو ہے وہ use کی جاتی ہیں جس جرہاں کسی کی بھی need ہوتی ہے جیسے کہ اگر کسی کوئی carpenter ہیں تو ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے اگر boards انہوں نے کھاٹنا ہے تو وہ measuring tapes سے مہیر کرتے ہیں اسی طرح کوئی blacksmith ہیں تو انہوں نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو iron cutting کے اندر اور steel pipes کے اندر یعنی different کاموں کے اندر different چیزوں کے اندر جو ہے یہ instrument بڑا easily use ہوتا ہے next one is vernier calipers last time ہم نے meter rule کو discuss کیا تھا اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ meter rule کے اندر ہم least count 1 mm تک میر کر سکتے ہیں یعنی اس کے اندر meter rule کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ one meter ہوتا ہے اور اس کے اندر سنتی میٹر بھی ہوتے ہیں ہر سنتی میٹر دس میلی میٹر کے اندر divide ہوتا ہے تو اس طرح ہزار میلی میٹر ہوتے ہیں ایک میٹر rule کے اندر لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی devices بھی ہیں جو کہ one میلی میٹر سے چھوٹی ویلی کو بھی میر کر سکتی ہیں ان کے اندر one year caripers ہمارے چیپ ویلی پہل ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں دو جوز ہوتے ہیں ایک اس کا جوہ ہوتا ہے جو جو کہ یہ والا ہے اور ایک اس کا جو ہوتا ہے ام میں وہ ایم مووویبل یہ موو نہیں کرتا اس کے اوپر دو سکیلز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس مین سکیل ہوتا ہے جو کہ یہ جا رہا ہے اور ایک ہمارے پاس ورنیر سکیل ہوتا ہے جس کے اوپر جو یہ اموویبل جو کے اوپر ریڈنگ ہوتی ہوتی تو تو ورنیر کلپر اس کے دو جو ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح اوپن ہو جاتا ہے اور ہم اس سے میرے کرتے ہیں اصل میں یہ ڈیٹیل کے اندر ہم پریکٹیکل کے اندر کریں گے لیکن اس کے اندر لیسٹ کاؤنٹ اور ورنیر کلپر کی میرے مویرمیٹ ہوتی یعنی کہ جو ہماری مین سکیل کی ریڈنگ ہے اور جو ہماری ورنیر سکیل کی ریڈنگ ہے ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں لیسٹ کاؤنٹ لیسٹ کاؤنٹ کرنے ہمارے پاس ایک اور فارمولا ہے سمال ایسٹ ریڈنگ اون مین ہم نے یہاں پر ون میلی میٹر لکھ دیا ہے اسی طرح ہمارے پاس نمبر آف ورنیر سکیل ہمارے پاس ٹین ڈیوی ہیں یہ زیرو سے لے کر زیرو سے لے کر ہمارے پاس ٹین ڈیوی انس تک ہیں تو ہم سمال ریڈنگ کو ورنیر سکیل کی ریڈنگ سے ڈیوائی کر دیتے ہیں اس طرح ہم 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 ہمارے پاس 0.1 میلی میٹر آ جاتا ہے یہ ہمارا ورنیر سکیل کا لیسٹ کاؤنگ ہے